تو آج دوبانتی کا دوسرا سوئمبر آپ لوگوں کے سامنے پیس کرتے ہیں ایرانی بانی شنو جرا لگا کر کان جو کچھ میں کہتا رہوں اسے سننا لگا کر دھان اٹھت پیتر میں ہوں بن میرا جانل پھر رہیو جب بھاری لگ رہی ارے کتھو باترے میری دہمان تیرے دونے لئیو ارے میں کتاو چلی جارانی جا تورے کسوالو ارے میں کتاو چلی جارانی جا تورے نگلالو میری پیٹا کی خاتل مٹھارے رانی لابو مات موسیقی تو آج دیوانتی کا روپ بنا کر کے دیوانتی کا روپ بنا کر کے سنسچر دیو جو ہیں جنانا بھیس رکھ کر کے اور اسی ننگر میں پہن جاتے ہیں ایک کمار جو تھا اپنے برتل بنا رہا تھا آہ برتلوں کو کمار سے سنسچر دیو جو ہیں کہیں لگے بھائیہ مجھے ایک اس میں چھوٹا سا برتل دے دو جس میں مٹھا مانگ لوں تو بھائیوں اس کمار کو دیا آ جاتی ہے اور سنسچر دیو کے لیے برتل دے دیتے ہیں سارے گام کا مٹھا جو خٹا کر کے سنسچر دیو لے جاتے ہیں اور ادھارے دیوانتی اپنے پتی کی بھوک ہو جانے کے لیے اپنے پتی کی بات کا آگیا پارن کرتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے مٹھا مانگنے کے چلتی ہے مہاراست میں جا رہی ہوں اور اس نگرہ سے مٹھا مانگ کر لاؤں گی جلدی جاؤ تو میں پھلاوں گی جلدی جائیے ٹھیک میں جا رہی ہوں دہوانتی دہوانتی اس نگرہ میں پہنچ جاتی ہے اور سہلیوں سے بطلاتی ہے ایسا ہے ایسا ہے ایک مجھے چھوٹا سا برتن دے دو خادلاد نائے تم جا رہی ہوں ایک ملاب نا دیو ایک ملاب نا دیو ایک ملاب نا دیو تو میں مانگتا ہے آیا تھا ایک من کچی کا تو تمہیں گے ایک مانگنے لئے ایک مانگنے لئے پھری آئی ایک اتی بڑی ملائے پھری آئی ملائے پھری آئی اری بھائیا میں نہیں تھی اب چلی جاو یہاں تک ارے میں نہیں تھی اور کوئی ہوگا اب کہا تم جاو یہاں تک اے زیہ نتونیاں پائنے تھی بھائیہ ربانی یہ معلوم پتے ہمیں ارے آتی ہو جائے ہمانا ہمانا ہاتھوں تک ارے بھائیہ میں نہیں تھی اور کوئی ہوگی بھائیہ کوئی باتنا چٹکو بھائیہ اب ماتے آئیو اب نہیں آؤں گی میں کمار سے ملیہ مانگ کر دہوانتی گھر گھر مٹھا مانگتی ہے اری بھائیہ ہاں ارے مجھے تھوڑا سا مٹھا دے دو کیا مٹھا؟ ہاں آج ہمارے بیس یوں نہیں ملی دیکھ آسے جاتو ہے مٹھا بھائیہ بہن دے دو ہمارا سا مٹھا دے دو میرے پتی کو بھونک لگیا ہے پچو بچاو سبے ہمارے بھائیہ ہمارے بھائیہ ہمارے بھائیہ بھائیہ ہمارے بھائیہ ارے بھائیہ ہمارے بھائیہ مجھے تھوڑا سا مٹھا دے دو ہمارے بھائیہ بھائیہ میں جانتی ہوں مجھے اس نغلا میں مٹھا نہیں ملے گا بھائی گھر گھر نارد بنتی پھر آئی اور ایک بھونڈ ورچات ملی ہی نائے اور من ماری کے دکھیاں راجہ بھیمتی لڑکنی اور پہنچی اپنے بل مہاں تی آئے اور جہاں پائے بل مٹھاڑے ساسو لیوارے اور دہ منتی لگی برو بری جائے یہ پرارنا مجھے اس نغلا میں مٹھا نہیں ملے ارے کس مطرے پھوٹی میری نانی دنیا رے موتائی رو موسیقی 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 کہیں رانیا میں مشلیوں کو لے آئی مشلیوں لے آئی ہیں نلکاو اگن منتر تو یاد دیر نہیں نیک لگائی بپن کے بیچ رہی جبرانی دہ منتی تیبت لائی مہاراچ دو ہم باشی ملیں گے رہی بباترانی سنو نکننگر لو تم ڈاں بھول مگر سیرانی مری تم نون مرچلاب ہو مان ہیرانی میں مشلیوں کو ہون کر رکھتا ہوں اور آت اس ننگر تک چلی جاؤ اور ایسی مشلیاں اچھی نہیں لگیں گے بنا نون مرچ کی کیسی لگے گی مرچ نہ ملے تو نمک لے آنا ٹھیک مہاراچ لو بھے مشلیوں کو آپ لو میں نمک مرچ مانگ کر لاؤں گی ڈہونتی اپنے پتی کے پاس جل دیتی ہے ڈہونتی اپنے پتی کے پاس جل دیتی ہے مشلیوں کو ہون کر کے تال کی پارے پر رکھ دیتا ہے تو بھائیوں ادھر ننگر میں ادھر ادھر سہلیوں سے نمک اور مرچ مانگتی پھرتی ہے اڈھر سہلی اڈھر بین مرے تھوڑی سی نمک مرچنے پھرتی ہے دنیا موسیقی 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 مہارات آپ کو بھوک لگی تھی آپ نے مشنیوں کو کھا لیا ناراج مت ہو نا ناراج نہیں ہوں گی کوئی بات نہیں ہے آپ کی گھر کوئی چیز ملے گی تو اسے تم کھا لینے رانی مجھے بڑی جور کی بھوک لگی تھی میں نے مشنیوں کو کھا لیا ہی مہارات کوئی بات نہیں ہے آپ کو بھوک لگی تھی اگر آپ نے کھا لیا تو میں نے بھی کھا لیا آپ چینکہ بات بنایا ہے بانی بھوک لگی تھی کی نظر اٹھا کر دیکھ لو کچھ گئے نظر میں تیتر اٹھا کر دیکھو ان تیتروں کو لے دوں مہارات یہ تیتر اٹھتے ہیں چلو ان تیتروں کو مار لو مہارات چلو مار لو میری بھوک کے مارے پران نکلتے ہیں کیا کروں مہارات موسیقی 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 ہے کہ میں جاتا ہوں ہماری 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 کیسے ایک ننگر میرا جانر منجا بارو اور نومک مرچ مانگن کرو جائے جب نرمک مرچ مانگن کر رکھی لئے ایک نئی جکر تمہ دین سنا ہے کیوں بھائیو کدر جو ہے بھونے ہوئے تیتور جو تھے بھونے ہوئے تیتور جو ہے اور جاتے بھائیو جب تیتور اڑ گئے رانی دیمانتی کا نیرن سریر رہ گیا چیر بھی لے گئے اب رانی دیمانتی کہنے لے کہ بھگوان ام اپنے پی آگے لئے کیا کیا جواب دوں گی بھگوان کیسے لاج رہے گی ہماری یہ بھگوان ام کیا کروں یہ بھونے ہوئے تیتور اس بند میں اڑ گئے بھگوان اب میں نے جان لیا کہ جیسے یہ بھونے ہوئے تیتور اس بند میں اڑ گئے ہیں میرے لئے یہ کھانے کو نہیں ملے اسی طریقے سے میرے پتی کو مشھلی کھانے کو نہیں ملیں یہ بھگوان موسیقی 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 می کیا جواب دوں گی اپنے پتی کو میرے پتی کہیں گے تم نے بدلا لے لیا کہ میں نے مشھلی کھالی اسی طرح سے ایتنا ایتی تر خالی ہے ملی ری بانی کے بیگوڑی رے دین آنا ملی ری بانی کے بیگوڑی رے دین آنا ارے پٹ پر میں مڑھئی آنوں سے ارے میری کرما لکھے کی اے بیرنوات ارے بنے چڑھ میں چنان کی کوئی ٹھیک ہے میں بھی کہہ دوں گی مہاراج مجھے بھونک لگی تھی میں نے تیتر کھا لیے کوئی بات نہیں لو کیا نوات مرچ میں کیا کروں گی تیتروں کو کھاؤ گی نہیں ایک تم کھا لے ایک میں کھا لوں گا مہاراج مہاراج تو برابر ہے مجھے بھی بھونک لگی میں نے بھی تیتر کھا لیے اس کا مطلب آپ نے بدلہ لے لیا آپ نے پہلے مچھلی کھا لیے میں نے ابھی تیتر کھا لیے میرے پیارے بھائیوں ادھر ایک دوسرے کی بات دل کی ہی جان لیتے ہیں ادھر رائے اور انصرات کو جان لیتا ہے کہ جس طرح سے مچھلیوں کو مجھے کھانے کے لیے نہیں ملی ہیں میں جانتا ہوں مجھے کھانے کے لیے موسیقی